اسلام علیکم کیانی گیس سینٹر سے مخاطب ہوں آج ہمارے پاس پوما کمپنی کا ایک لیٹس مادل کا گیس ٹوب آیا ہے آج ہم اس کے بارے میں آپ کو مکمبل معلومات دیں گے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی لازمی کلک کریں اچھا اس حوالے سے اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ نئے مادل کا گیس ٹوب آیا ہوا ہے اس کی قوالیٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا فرنٹ والا جسا دیکھیں یہ آپ دیکھیں بلکل برابل لیول میں رکھا ہوا ہے یہ چولا اور اس کے اندر آٹو اگنشن کا سسٹم لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آٹو اگنشن ہے اور اس کے اندر جو فلیم کی قوالیٹی ہے وہ بلکل نیلا شول ہوتا ہے اس میں برتن کالے ہونے کے چانسز نہیں ہوتے اچھا اس کے بعد یہ دکھاتا تو یہ دیکھیں یہ آئی ایسو نائن تھوزن ون یہ آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی سے ٹسٹڈ ہے یہ آئی ایسو نائن تھوزن ون اور فورٹین تھوزن ون ڈبل عبوری افتہ کمپنی کی نشانی ہوتی ہے اس کے اندر اگر دوبارہ دکھاتا چلو یہ منوگرام کے حالے سے یہ دکھاتا چلو یہ دیکھیں پوما کا اوریجنل جسٹر کمپنی کا برینڈ ہے یہ آر فار جسٹر کو ظاہر کرتا ہے یہ اوریجنل پوما کمپنی کا ہے اس کے اندر ہمارے پاس گیسٹ کے چلویے بھی آجائتے ہیں اس میں الارکٹرک بھی آجاتے ہیں اس کے اندر الارکٹرین میں بھی کافی سری ورائٹی آجاتی ہیں اگر اس چلے کے حالے سے بات کرتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ دبل کرنے میں چلو معاشر ہے یہ دبل игра لگا ہوا ہے ایک دونوں سائزوں کے برنر کہ کر игولیٹی کے حالے سے بات کریں تو یہ دونوں بنر ایک کی قولیٹی کے لگے ہوئے ہیں دونوں بنر کا سائز ایک کی لگا ہوا ہے اگر اس کے اوپر یہ جالی استعمال کی گئے یہ کافی باہری جالی لگی ہوئی ہے یہ مضبوطی والی جالی ہے اس کے پر اگر آپ سکسٹی ٹو ایٹی کلو ویٹ بھی رکھ لیتے ہیں یہ چلہ نیچے نہیں جائے گا اس کے اندر جوڑ نہیں ہوتا یہ دیکھیں اگر اکثر اوقات جو چلے ہوتے ہیں جو عام سادر چلے لوکل استعمال ہوتے ہیں ان کے یہاں پر اس طریقہ یہ جو لائن ہوتی ہے اس کے اندر جوڑ لگا ہوتا ہے کریں یہیا ہے پرسنگ ہے یہ ہے ہائیوی مادل کے اندر بنا منایا چلے ہوتا ہے اس کے اندر ہماری پاس جوانا ٹوجی ٹھاندر اچھے لگے ہوئے استعمال ہوتا ہے اس کے برنر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ اوپر والا جو سٹینڈا آ جاتا ہے یہ کافی باری چادر والا لگا ہتا ہے جووالی تھی یہ برنر کے لگاتے ہوئے ایک نببر کوالیٹی کے اندر لگا ہوا ہے یہ پروڈل کوٹنگ گنر ہوتا ہے یہ ہیوی برنر ہوتا ہے اس کو آپ جتنا مرضی استعمال کریں یہ برنر جو ہوتی ہے کوالیٹی یا شیپ خراب ہونے کے چانسل نہیں ہوتے یہ برنر آپ کے کوالیٹی خراب نہیں ہوگی اور اس کے اندر میٹیریل کے اندر ہے کر کالیٹی کے اندر سے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے جو نیچلو ہے برنر ہے اس کے کوالیٹی بھی اریجنل ایک نمبر کوالیٹی میں استعمال کر رہ گیا ہے آپ کو اٹھا کے چیک کروں اور ایک اور بات بتاتا ہوں یہ دیکھے سائٹوں پر ایک سر افقاد ہی ہوتا ہے کہ لویے کی چاندر لگی ہوتی ہے اس کے سائٹوں پر بھی فل سٹیل باڈی ہیں اور بیگ پر بھی فل سٹیل باڈی لگی ہوئی ہے یعنیقی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فل ہیوی سٹیل میں فل باری چلا ہے یہ فل باری مٹیرل میں لگا ہوا ہے اچھا اچھا اس کے اوپر اٹو اگنیشن ہے یہ اٹومیٹک خود با خود داون ہوتا ہے اس میں آپ کو ماتشس کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کے اگر میں گیس کے حوالے سے بتاؤں یہ دیکھیں اس کے برقائدہ جو اتنا بھی پومہ کا مال آتا ہے جتنا بھی پومہ کی جو بھی پروڈکٹ ہوگی اس کے برقائدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سلنڈر گیس پہ ہے یہ نیچرل گیس پہ ہے ابھی یہ میں دکھا رہا ہوں یہ چلا نیچرل گیس پہ ہے اس کو میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا اس کا مکمل معلومات آگئے اور بھی دوں گا اور اس کے لکھس کے بارے میں بھی آپ کو مکمل معلومات دوں گا اچھا یہ دیکھیں اس میں کوالیٹی کے حوالے سے یہ جیسے ابھی اس دور میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گیس نہیں آرہی اس کو ہم فیلہ علامہ آپ کو سوئی گیس پہ چلا کے چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک ہوتا ہے اس بٹن کو آپ نے اندر کی طرح دبانے اندر کی طرح دبانے کے آپ نے یہ گما دیا یہ دیکھیں یہ پہلے سٹپ میں ہی چلا آن ہو گیا اور اس کے پریشر کے حوالے سے اگر بات کروں یہ دیکھیں پریشر بہت زبردست پریشر اس کا فل پریشر میں گیس آ رہی ہے اگر آپ کی گیس کا پریشر کم بھی ہے تو پھر بھی یہ چلا لازمی آپ کا چلتا رہے گا اگر کوالیٹی کے حوالے سے بات چلیں یہ دیکھیں پریشر اس کا فل سب سے زیادہ پریشر آ رہا ہے اسٹم جتنے بھی مارکر میں چلے پڑے ہوئے ہیں سب سے زیادہ پریشر چلے کا اسٹم اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا ڈبل انڈیکیٹ کیا ہوا ہے یہ یہاں پہ اسٹم ہائی پہ چل رہا ہے جیسے ہی اس کو نیچے والی سائڈ پہ کریں گے یہ دیکھیں اس کا پریشر ڈاؤن ہو جائے گا یہ سلو ہو جائے گا یہ سلو ہم نے کیوں کرنا ہوتا ہے سلو اس مقصد کے لئے کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم نے کوئی چاول چاول یا کوئی سالن وغرہ بناتے ہیں ان کو کھانے کو دم دینے کے لئے ہوتا ہے تو اس کو ہم سلو پہ استعمال کرتے ہیں اکثر اکتہ جوانے اس کو سلو پہ استعمال کرنے کے لئے دم موڈ بھی کہتے ہیں دم موڈ پہ بھی رکھ لیتے ہیں یہ سلو موڈ ہوتا ہے اس کا اچھا یہ دیکھیں اس کو بیک پہ کریں گے یہ دوبارہ فل بیک اچھا جی اگر میں ان دونوں بننر کو اگر آپ کو اگٹھا چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور وہ اat اور کھولٹی کے عبادہ سے بات کرتے ہیں تو یہ یک نمبر اٹو نمر لگا ہوتا ہے اس کے قلقے پہ اچھا اٹو لگایا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں پہلے پہلے سٹوپ میں چلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے پہلے سٹوپ میں چلے گا یہاں پکا ہے 以上کلی لائٹ میں چھانا رہا ہے یہ میں نے جیسے آپ کو لائٹ چک کروں گا یہ دیکھا دیئے اب اس کے اگر میں اندھر سے یہ آپ کو یا سب سے کالیتی فائر ایرب و اشتکالہ کے معلونے سب سے اس کا باہ futuro اب آپ اس میں نوچنے سے فائر پر رکھ کرہ pontos میں کہا وہاں 10 پر بننہ اور کو پتری کے ساتے زیادہ پر اکت declarار کیا۔ یہاں سے آگا جاتی ہے یہاں سے آگا جاتی ہے جان کئی یہ بند ہوتا ہے یہ اس کا سسٹم بھی اروجنل لگا ہوئا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک سر اوقات یہ ہوئے کیا ہے جو پائپ بیق سے جو پائپ ہوتا ہے وہ ایک سر اوقات ہوتا ہے اگر اس کی کوالیٹی کا بہل سے بات کریں گے یہ دیکھیں یہ بیق سے جو انہیں بالکل پائپ انہوں نے لوہ کے لگا کر راڈ لگا کر اس کے اندر جو ٹائٹ کی ہوگا ہے کلپ کی ترہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی آپ کا پریس نہیں ہوگا اور تیسرے میں بتا ہے اس کے اندر اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آپ شلپ پر اس کی ہائٹ کم ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک سپریٹ قسم کے اس کے ساتھ بقاعدہ ہے ایک پائے پیر آتے ہیں چولے کے جو پاؤں ہوتے ہیں جو چھوٹی سی لگز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ آپ کے لئے جو سراغ بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سراغ کے اندر آپ خود با خود فٹ کر سکتے ہیں اس میں اندر کو مشکل نہیں ہوتا یہ سکتے ہیں یہ ایزلی فٹ ہو جاتا ہے لک وائز، کوالیٹی وائز، مٹیریل وائز آپ کو امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا ہمارے چینل کو زدہ سے زدہ ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بل آئیکن پر لازمی لازمی کلک کریں اللہ حافظ